ناظرین تختی نمبر 23 پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تختی نمبر 24 پڑھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 24 ادغام یرملون تنوین یا نونساکن کا قائدہ نمبر 4 حروف ادغام چھے ہیں یا را میم لان واو نون جن کا مجموعہ یرملون ہے تنوین یا نونساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بیگر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے اس میں لام اور را کی صورت میں بیگر گنہ سے پڑھیں گے بیگر گنہ کے پڑھیں گے اور اور یا میم واؤ نون اس کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے تنوین یا نونساکن کے بعد آئے گا تو ٹھیک ہے اس میں بتایا ہے علیف مشک ادغام بلا گنہ یعنی علیف بلا گنہ کے مثال بتائے دو ادغام را ادغام لام اور نیچے با مشک ادغام مال گنہ ٹھیک ہے تو چلیے بلا گنہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ میم پیش محامیم زبر حم محمد میم زبر محمد دال را دو پیش در محمد را زبر محمد را تنوین کے بعد حرفِ ارمال ان میں سے را رہا ہے تو بلا گنہ کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے سین واؤ پیش سو محمد الرسول لام لام پیش محمد الرسول لام خراسب اللہ حاضری محمد الرسول اللہ محمد را مِمْ رَعْزِ مِرْ رَابَ زَبَرْ رَبْ مِرْ رَبْ یہ نون ساکن کے بعد دگام بلا گنہ کے راہ رہا ہے تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے مِمْ رَعْزِ مِرْ رَابَ زَبَرْ رَبْ مِرْ رَبْ بَازَ بِ مِرْ رَبْ بِ مِرْ رَبْ بِكَ غَفُورًا رَّحِیمًا اگر یہ آیت ہوتا تو یہ آیت کریں گے تو کس طرح ہوگا غَفُورًا رَّحِیمًا یعنی کی علیف مدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جہاں بھی آئے تو اس طرح پڑھیں گے اس طرح پڑھتے ہیں غَيْن زَبَرْ غَ فَوَبِشْفُ غَفُورًا رَادُ زَبَرْ مُحْقَفُورًا رَازَ بَرَ غَفُورًا رَحَيَ زِرْحِیمًا غَفُورًا رَحِیمًا مِمْدو زَبَرْ مَنْ غَفُورًا رَحِیمًا آیت کریں گے تو اس طرح ہوگا غَفُورًا رَحِیمًا عِيشَةِ الرَّازِيَةِ عِنْ يَعْزِرْ عِيشِنْ زَبَرْشَ عِيشَ تَرَادُ زَتِّرْ عِيشَةِ الرَّالِفْ زَبَرْ عِيشَةِ الرَّابْ زَادِيزِ عِيشَةِ الرَّاضِ عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ ادغام لامکا مثال لامکا مِلْ لَدُنُهُ مِمْ لَامْزِ مِلْ لَامْزَبَلَ مِلْ دَالْنُونَ پیشِّ nurses مِلْ لَدُنُ ہا پیش ustedes مِلْ لَدُنُهُ كُلُّ لَهُ كَافْ لَامْبِشْ كُلْ کَافْ لَامْبِشْ كُلْ لَامْ لَامْدُو پیشール كُلُّ لَامْزَبَلْا یہ تشرید آ رہا ہے تو تشرید کو دو امرتہ پڑھتے ہیں ایک پچھلے حال سے ملا گا پڑھیں گے ایک خود سے اور یہاں دو تشرید آیا ہوا ہے تو دو تشرید آیا ہوا ہے تو اسلام کو اسلام میں ملائیں گے تو ٹھیک ہے لام زبر لا کل اللہ ہاں الٹا پیش ہو کل اللہ یا کل لہو یا زبر یا کاف لام پیش کل یا کل لام زبر لا یا کل ہاں الٹا پیش یا کل لہو رزق لکم رازازی رز قاف لام دو زبر قل رزق لام زبر لا رزق لکم کاف من پیش کم رزق لکم افل لکم حمزہ حمزہ فا پیش اف فا لام دو زیر فل افل لام زبر لا افل لا کاف من پیش کم افل لکم مل لبانن میم لام زیر مل لام زبر لا مل لہ با زبر با مل لابا نون دو زین مل لابانن آج کی ویڈیو یہیں تک انشاءاللہ دگام ارمالون کا گنہ جو پڑھیں گے با مش دگام مال گنہ اگلی ویڈیو میں یہ سبق با کا پڑھیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے مل لابا